خبر مطورہ سے ہے جہاں ویکسینیشن کو لے کر آج بھی گاؤں میں سواستی بھاگ کی بڑی لاپروہی دیکھی جا رہی ہے وہیں پردیش میں گاؤں گاؤں جا کر سواستی بھاگ لوگوں کو جاگرک کر رہا ہے وہیں کچھ گاؤں میں سواستی بھاگ کا کوئی بھی آدمی نہیں پہنچا ویکسینیشن کو لے کر گاؤں میں آج بھی بھانتیاں پھیلی ہوئی ہیں گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ ویکسینیشن کرانے کے بعد بخار آتا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو اوپر جانے کے بعد بھی ویکسین لگے گی پردیش میں جس طریقے سے کورونا کا سنگرمڈ فیلا ہوا ہے اور جس طریقے سے سواستی بھاگ لگاتار کورونا سنگرمڈ کو روکنے میں لگا ہوا ہے اور جو سواستی بھاگ کی ٹیم میں وہاں لگاتار سہروں میں ویکسینیشن کے لیے سجان دے رہی ہیں تصحہ سہروں کے بعد گرامیٹ ایریا میں جا جا کر لوگوں کو ویکسینیشن کے لیے سمجھا رہی ہیں اور ان سے آگرہ کر رہی ہیں کہ سب کو ویکسین لگوائی ہے اس سمیہ ہم گاؤں مکیرام موجود ہیں جہاں ہمارے ساتھ کو اس گرامیٹ موجود ہیں انچہ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ انہوں نے بیکسین لگوائی ہے نہیں لگوائی سمجھ کیا نام ہے آپ کا چندروان نام ہے بھئیہ ہمارے بیکسین لگوائی نہیں لگوائی بھئیہ جاتے ڈر لگتو ہے بخار آ جانتے کئی کئی دنا تک پریسان رہیں تے اور پھر جا کے بعد ہم بے پاک ڈر لگتو ہے ہمارے نہ لگوائی رہے ہمارے خوب لگا وہاں میں ساس ہوئے اگر یہاں پہ کوئی سواسطہ باگیٹی میں آئے گی تو آپ بیکسین نہیں لگوائیں گے ہاں دیکھ لگیں ہمارے منہ میں آجائی تو بتا لگیں کہ نہیں ہاں بکھار تو لگوائی لگے اس طریقے سے گرام بیانتیاں فیلی ہوئی ہیں کہ بیکسین لگوانے کے بعد بکھار آتا ہے تو تھا لوگوں مر جاتے ہیں ہمارے ساتھ اور ہی کسی گرامی نہ موجود ہیں کیا نام ہے بھائیہ خوب لگوائی میرے نام دھویر بھائی صاحب تو آپ نے بیکسین لگوائی بیکسین تو نہیں لگوائی صاحب کیوں نہیں لگوائی یہاں پہ کوئی سواسطہ باگیٹی میں بیکسین لگانے کے لیے یاں یا کوئی آیا ہونا ہے صاحب بیشتر ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ اپر بھائیرن کو چپ کر رہا ہے یا کانا اور بھائیتے بھگا دنگے کور ہونا ہے تو آپ بہتین نہیں لگوائی ہمارے ساتھ جو گرامی موجود تھے انہوں نے بتایا کہ وہ بیکسین نہیں لگوائیں گے کچھ جو یہاں پہ کس گانتیاں فیلی ہوں ہیں جس کو لے کر لوگ بیکسین لگوانے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ ان کا بولنا بتانا ہے کہ ہم کسی پرکار سے بیکسین نہیں لگوائیں گے میہے توشی جو دریت کے لیے